ویلکم سٹو ٹوٹنٹس اپ سیونتھ کلاس جاغرفی کے ٹاپک اور چینجنگ ارث کے ساتھ میں مختصر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آپ کا خیر مدھم ہے ایفی آئی کی آن لائن کلاسز میں آج ہم بات کریں گے زمین کے بدلتے ہوئے روپ کی کیا آپ کو پتائیں کہ زمین کا روپ کیسے بدلتا ہے تو اس حوالے سے ہم آج چھوٹی چھوٹی موٹی باتیں کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ ہم بتا دیتے ہیں کہ آج جیسی ہمیں پوری ارث دکھائی دیتے ہیں ماؤنٹینز ویلیز اوشنز یا ایسے نہیں ہوا کرتے تھے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اس کی جو اپیرنس تھے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوا کرتے تھے اور آج جس روپ میں جس شکل میں ہمیں ارث دکھائی دیتے ہیں کانٹینٹز دکھائی دیتے ہیں یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ پہلا سوال آپ کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ کیا کانٹینٹز جہاں پر آج ہمیں نظر آتے ہیں کیا وہ ہمیشہ سے وہی تھے اس کا آنسر ہے بلکل نہیں آج سے لاکھوں سال ہزاروں سال پہلے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہوا کرتے تھے پہلی بار سائنٹسٹز نے جب دیکھا خوشت ہوا کر رہے تھے لیکن آلٹیمیٹلی نائنٹین ہنڈرنین فیفٹین میں ایک بندہ جس کا نام تھا ایلفرڈ ویگنر اس نے ایک تھیری دی جکسہ فٹ تھیری ایلفرڈ ویگنر یہ ایک جرمن تھا ایلفرڈ ویگنر کے کہا جو ہمارے کانٹینینٹز آج ہمیں جس لوکیشن پر نظر آتے ہیں ہزاروں سال پہلے یہ یہاں پر نہیں تھے یہ ایک ہی جگہ پر ہوا کرتے تھے اور پورے کانٹینینٹز ایک ہی لینڈ ماس ہوا کرتی تھی جس کو اس نے نام دیا پینجیا آئی بات سمجھ میں تو پینجیا جو ہے یہ وہ لینڈ ماس ہیں جس کو سپر کانٹینینٹ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ لینڈ ماس ہیں جو بعد میں ٹوٹ کے الگ الگ کانٹینینٹز کی شکل لے لیتا ہے تو پینجیا کے اگر ہم لیٹرل میننگ دیکھیں تو پینجیا کا مطلب ہوتا ہے اور آل لینڈز اور آلٹیمیٹلی یہ پینجیا ٹوٹ کے الگ الگ دیریشنز میں جاتا ہے اور کانٹینینٹز کی شکل لے لیتا ہے جن کو ہم آج نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ ایشیا یورپ اور آسٹیلیا اور انٹارٹیکا کی شکل میں دیکھتے ہیں اچھا پھر ڈریفٹ ہونے کے بعد جب یہ پینجیا الگ الگ کانٹینینٹز کی شکل لے لیتا ہے جن کو ہم آج کال اچھے طرح سے جانتے ہیں ان کے بیش میں جو سمندر رہ گیا اس کو ہم نے الگ الگ اوشنز کے نام دی جو لینڈ ماس کے درمیان جو یہ پانی کا حصہ رہا ہے اس کو ہم نے اوشنز کا نام دے پیسپکوشن اٹلانٹکوشن وغیرہ ٹھیک ہے یہ آپ جانتے ہیں اچھے طرح سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سکرین پہ کہ کس طرح سے جو ہے الگ الگ کانٹینینٹز کو ہم اگر ہم جوڑیں تو ہمیں واقعے میں یہ پتہ چل جائے گا کہ سارے کانٹینینٹز ایک ہی جگہ بھی ہوا کر رہے تھے پینجیا کی شکل میں پھر یہ ڈریفٹ ہو کے لاکھوں سال پہلے دیرے دیرے کر کے الگ الگ کانٹینینٹز کی شکل لے لیتے ہیں تو اس چیز کو سمجھانے کیلئے بعد میں ایک تھیری کا استعمال کیا گیا جس کو ہم تھیری آف کانٹینینٹل ڈریفٹ بولتے ہیں تو کانٹینینٹل ڈریفٹ تھیری ویگنر کی جو ہے جکسہ فیڑ تھیری کو سپورٹ کر کے یہ پروپ کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ واقعے میں ہمارے کانٹینینٹز لاکھوں سال پہلے ایک ہی کانٹینینٹ سوپر کانٹینینٹ پینجیا کی شکل میں ہوا کتے تھے اب سوال یہ آتا ہے کہ کیوں یہ پینجیا ٹوٹ کے اگر ہم دیکھیں ویڈیو میں کہ کس طرح سے دیرے دیرے کر کے یہ پینجیا ٹوٹ رہا ہے ڈریفٹ ہو رہا ہے کیونکہ جو پروسس یہ سلو ہے بہت سلو ہے ایک سال میں دو سینٹی میٹر چار سینٹی میٹر ہی یہ ڈریفٹ ہوتا تھا اور الگ الگ ہونے کے بعد جو حصے جو ٹوٹ کے ہمارے پاس آئے پلیٹس آئے ان پلیٹس کو ہم نے نام دیا لیتھوسپیرک پلیٹس یا ان کو ہم ٹیکٹینک پلیٹس کا بھی نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے بات ٹوٹنے کے بعد پینجیا الگ الگ پلیٹس میں تبدیل ہو گئے ان کو ہم لیتھوسپیرک پلیٹس یا ٹیکٹینک پلیٹس کا نام دیتے ہیں سوال وہیں ابھی بھی ہیں وہیں پر کیوں یہ پینجیا ٹوٹ کے الگ الگ حصوں میں بڑھ گئے اس کا آنسر جو ہے وہ زمین کے اندر ہمیں ملتا ہے جہاں پر ہمیں مولٹن میٹیرل ملتا ہے جو راکس ہیں وہ مولٹن میٹیرل کی شکل میں جس کو میگما کہتے ہیں وہ وہاں پر ملتا ہے یہ بلکل کرسٹ کے نیچے ہیں یہ حصہ وہاں سے نکلنے والی گرم ہوایں کنوکشن کرنٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ اوپر والے کرسٹ کو جو فورس کرتے ہیں اس کو پوش کرتے ہیں وہ الگ الگ ڈیریکشنس میں جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹوگراف پر کہ کس طرح سے نیچے سے آنے والی کنوکشن کرنٹس ان لیتھوسپیرکی ٹیکٹینک پلیٹس کو مو کرنے پر مجبور کرتے ہیں اس کا جو ہے ایک پروف ہم ایک ایکزیمپل سے آپ کو دیتے ہیں کہ کیا واقع میں گرم می کی وجہ سے جو زمین کے اندر ہے جو مولٹن میٹے رہ لیں کہ واقع اس کی وجہ سے ہماری ارث کی اوپر واری اپیرنس چینج ہوتی ہے اس کے لیے ایک 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 ایکزیمپل یہ ہم پر ہواں کو دیتے ہیں ایک گلاس میں ہم پانی ڈالتے ہیں اور اس پانی کے نیچے ہم آگ لگا دیتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ مولٹن میٹی کیا واقع زمین کے اندر سے زمین کی اوپر والی شکل بدلتا ہے آگ جلانے کے بعد پانی اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک فائل ڈالیں گے الیمینو فائل رول کر کے اس طرح سے ڈالیں گے اس میں جس طرح سے آپ اس میں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پھر کچھ دیر دیکھیں گے آپ کچھ دیر ابزور کرنے کے بعد یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ یہ پانی جو گرم ہو رہا ہے نیچے ہیٹ کے وجہ سے یہ اوپر کی طرف جائے گا اور اوپر والا تھنڈا پانی نیچے کے طرف آئے گا اور اسی کے ساتھ وہ فائل جو اوپر ہل رہا تھا ابھی تک وہ بھی نیچے آ جائے گا اس طرح سے ہمیں پروف ملتا ہے کہ مولٹن میٹیریل سے کس طرح سے زمین کے اندر سے رہ کے زمین کے اوپر والی شکل وہ بدلتا ہے آئی بات سمجھ میں تو شباش کنوکشن کرنٹس جو زمین کے اندر ہیٹ اور پریشر کے وجہ سے جو ہے لیتھوسپیرک پلیٹس یا کانٹینینٹل پلیٹس کو جو ہے مجبور کرتی ہے چلنے کے لیے جس کے وجہ سے زمین کی اپیرنز جو ہیں جو اوپر والی جو شکل ہیں وہ بدل جاتے ہیں آئی بات سمجھ میں آچھا ستا ارث مومنٹ یا وہ کونسے فورسز بیسکلی ہیں جن کے وجہ سے زمین کی شکل بدلتے ہیں اس کو ہم نے دو کیٹیگریز میں بانٹا ہے انڈوجینک فورسز اور ایکسوجینک فورسز انڈوجینک فورسز وہ فورسز ہوتے ہیں نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ فورسز ہیں جو زمین کے اندر سے اپریٹ کرتے ہیں لیکن زمین کی باہر والی شکل بدل جاتے ہیں انڈومینز انسائیڈ اور جینک مینز اوریجن آئے بات سمجھ میں تو یہ اس کی لٹر میننگ نکلتے ہیں انڈوجینک فورسز کی زمین کے اندر ہوتے ہیں زمین کے اندر سے اپریٹ کرتے ہیں لیکن زمین کی باہر کی شکل جو ہے وہ بدل جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایکسوجینک فورسز ایکسو کا مطلب ہوتا ہے آوٹسائیڈ جینک آریجن تو زمین کے باہر سے جو فورسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عرض کی شکل بدلتے ہیں ان کو ایکزوجینک فورسز کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مولٹن میٹیریل زمین کے اندر سے باہر کی طرف آتا ہے اور ایرائفشن بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیتھوسپیرک پلیٹس ہیں ان کو مو کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے اور اس طرح سے ٹیکٹینک مومنٹ ہوتی ہے اور اس فورس کو انڈوجینک فورس کا نام دیتے ہیں اور اس کے وجہ سے زبردست زمین کے اوپر چینجز آ جاتی ہیں اور ان چینجز کے وجہ سے زمین کی جو شکل ہیں وہ بدل جاتے ہیں تو ایکزوجینک فورسز میں سب سے پہلے آتا ہے سرڈن فورسز جلدی سے کوئیٹلی جو فورسز اپلیٹ ہوتے ہیں زمین کے اندر سے جن کی وجہ سے زمین کی شکل بدلتے ہیں ان میں سب سے پہلے ارد کو اکاتا ہے ارد کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا بہت ساری چیزیں ڈیمیجز ہوتی ہیں بیلڈنگز وغیرہ پہاڑ بہاڑ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد والکینی کرپشن زمین کے اندر سے میگما بہار آ جاتا ہے اس کے وجہ سے بھی زمین کی شکل بدلتے ہیں لینڈ سلائٹ کسی وجہ سے لینڈ سلائٹس ہوتے ہیں اور اس کے وجہ سے بھی زمین کی شکل بدلتے ہیں ان کو ہم سرڈن فورسز کا نام دے اس کے بعد آتا ہے ڈیاسٹروپک فورسز بہت سلو رفتار سے جو فورسز زمین کی شکل بدلتے ہیں ان کو ہم ڈیاسٹروپک فورسز کہتے ہیں ان کی وجہ سے ماؤنٹینز وغیرہ بن جاتے ہیں جیسے اگر آپ کو پتا ہوگا ہماری جو کرسٹ ہے مولٹن میٹیریل جو ان کی اس میں ہائی پریشور اور ہیٹ ہوتا ہے کنوکشن کرنٹ سوہاز پیدا ہوتی ہیں جس کے وجہ سے یہ میگما بہارانی کی کوشش کرتا ہوں اور بہارانی کی چکر میں یہ کرسٹ کو جو ہے مو کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور یہ مومنٹ بہت سلو ہوتی ہیں بہت سلو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بینڈنگ آف راکس ہوتا ہے یعنی کرسٹ بینڈ ہوتا ہے یا بریکنگ آف راکس ہوتا ہے اور جب بینڈنگ ہوتے ہیں تو ماؤنٹینز بن جاتے ہیں اور اسی طرح سے بریکنگ آف راکس میں بھی جو ہے وہ ٹرنچس وغیرہ بن جاتے ہیں اب یہ جو مومنٹ آف کرسٹ ہے یہ دو طریقے کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہوریزونٹل اور ورٹیکل ہوریزونٹل میں جو ہے زمین یا تو اوپر کی طرف چلا جاتا ہے یا تو نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اپورڈ مومنٹ ہوگی تو ماؤنٹینز بنیں گے اور نیچے کی طرف جائے گا تو وہاں پر ویلیز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب اپلیفٹ مومنٹ ہوتا ہے ارد کا تو وہاں پر ماؤنٹینز بن جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دو کرسٹس آپ اسے ملنے کے بعد ماؤنٹینز کی شکل لے لیتے ہیں اوکے سر جی اس کے بعد ہم بات کریں گے ایگزوجینک فورسز ایگزوجینک فورسز زمین کی اوپر رہ کے زمین کی اوپر والی شکل بدلتے ہیں اس میں ویدرنگ ایروڈن اور ڈیپوزیشن آئے گا یہ تو آپ نے نام سنا ہوگا نا ویدرنگ ایروڈن اور ڈیپوزیشن ان کی وجہ سے زمین کی شکل بدلتے ہیں جب ہم زمین کی اوپر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایجنٹس رہتے ہیں جیسے اگر ہم ویدرنگ کیا ہم بات کریں اگر ہم ویدرنگ کی بات کریں disintegration and decompotion of rock ویدر کی وجہ سے بارش باقے ساری چیزوں کی وجہ سے جب rocks ٹوڑتی ہیں اس پروسز کو ہم ویدرنگ بولتے ہیں یہ ریور کی وجہ سے ہوتا ہے یہ وینڈ کی وجہ سے ہوتا ہے سی ویوز کی وجہ سے ہوتا ہے گلیشر کی وجہ سے ویدرنگ ہو جاتے ہیں اوکی اس میں یہ مین ایجنٹس کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ بریکنگ ڈاؤن آف راکس جو ہوتے ہیں یہ بیسے میں نے پہلے کہا وارٹر وینڈ اور آئس کے وجہ سے ہوتے ہیں گلیشر کے وجہ سے ہو جاتے ہیں اس میں سب سے ڈومینٹ رول جو پولے کرتا ہے وہ کہتا ہے ویدر کنیشن اس کے بعد اروزن اروزن ہوتا ہے اس ویدرنگ میٹیرل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہم دیکھتے ہیں وارٹر کی وجہ سے یہ اروڈیڈ میٹیرل ایک جگہ سے دوسری جگہ چالا جاتا ہے اس کی وجہ سے لینڈ فارمز بنتے ہیں وینڈ کی وجہ سے جو ہمارے پاس جو ہے اروزن ہوتا ہے اور گلیشر کے وجہ سے بھی اروزن ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں گے کہ ریور بھی اروزن کرتا ہے وینڈ بھی اروزن کرنا سی ویوز بھی اروزن کرتا ہے اور گلیشر بھی اروزن کرتا ہے الگ الگ لینڈ فارمز اس کے وجہ سے بنتے ہیں جنہوں کو ہم آگے جا کے آپ کو بتانی کیوش اس کے بعد Deposition Basically weathering اور erosion کا جو outcome وہ ہوتا ہے Deposition بعد میں کیونکہ ان سے حاصل ہونے والا material river اور wind کی وجہ سے جو ہے وہ Deposit ہوتا ہے کہیں پر اور Deposit ہونے کے بعد وہ الگ الگ landforms کی شکل لے لیتا ہے جس کے وجہ سے زمین کی شکل بدلتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں sand dunes wind کے وجہ سے sand ایک جگہ سے erode ہوکے دوسری اگر Deposit ہوتے ہیں تو وہ ریت کے ٹیلے جو بنتے ہیں وہاں پر ان کو ہم sand dunes بولتے ہیں یہ desert region میں دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں آئے بات سمجھیں river جو ہے اگر river کے بارے میں بات کریں river اپنے river chorus میں اگر کہیں پہ اس کو soft rock zone ملتا ہے وہ اس soft rock zone کو جلدی جلدی سے erode کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بننے والی جو وہاں پر land form ہوتے ہیں فیچر ہوتے ہیں اس کو ہم waterfall کہتے ہیں جیسے آپ photograph میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کا جو حصہ ہے وہ erode جلدی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر hard rock ہوگی اور آگے والا ایسا soft rock ہوگی اسی طرح سے جو river chorus ہوتا ہے river chorus میں river جو ہے erosion اور deportion کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر وہ سانپ جیسا pattern بن جاتا ہے جس کو main ring کہتا ہے یا main ڈرز ان کو کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی کوئی main ڈر cut جاتا ہے main river سے اور وہاں پر ایک water body بن جاتا ہے جس کو ox boli کہتا ہے اور اسی طرح سے سیلاب کی دنوں میں جب اس کا پانی بہت دور تک چلا جاتا ہے جو fertile land ہوتا ہے وہاں پر وہاں پر deportion ہوتی ہیں اس area کو ہم flood plain تو کہتے ہیں لیکن وہاں پر بننے والے جو elevated areas ہوتے ہیں جو اونچے علاقے رہتے ہیں جہاں پر deportion ہو چکے ہوتے ہیں سیڈمنٹس کی ان کو ہم natural leaves کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب اسی طرح سے جب دریا اپنے end stage پہ پہنچتا ہے وہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی ندیوں میں بڑھ جاتا ہے جیسے آپ photograph دیکھ سکتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی ندیوں کو ہم distributaries کہتے ہیں اور وہاں پر جو deportion ہوتی ہے triangular ship deportion ان کو ہم deltas کہتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم seas کو دیکھیں oceans کو دیکھیں وہ بھی continually اپنے shores کو کاٹتے رہتے ہیں وہاں پر جو rocks ہوتے ہیں ان میں وہ کھڑے پیدا کرتے ہیں اور ان کھڑوں کو ہم کہتے ہیں sea caves جب یہ sea caves arc shape بن جاتے ہیں ان کو ہم sea arcs کہتے ہیں اور جب یہ sea arcs پھر سے erosion اور ایک حصہ اس rock کا پوری طرح سے کٹ جاتا ہے اس کو ہم stake کہتے ہیں تو آپ سمپل سمجھ سکتے ہیں جب sea cave بڑھ جاتے ہیں وہ sea arc بن جاتے ہیں اور جب sea arc بڑھتے ہیں erosion کے وجہ سے وہاں پر stake بن جاتا ہے تو یہ ہے وہ طریقہ جس کے وجہ سے زمین کی جو شکل ہیں وہ بدلتی رہتی ہے اچھا river arc moving guys جس کو ہم glacier کرتے ہیں یہ بھی جو ہیں اپنے bed کو sides کے comparison میں اپنے bed کو نیچے والے حصے کو پہاڑ کے ایروڈ کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر یو شیپڑ ویلیز بن جاتی ہیں اور جو material اپنے ساتھ لاتا ہے وہ deposit کرتا ہے وہاں پر moraines بن جاتے ہیں ٹھیک ہے glacial moraines اسی طرح سے اگر ہم wind کو دیکھیں جو deserts میں چاہتے ہیں wind horizontal moment of air کو کہتے ہیں یہ جب چلتی ہیں بہت تیز رفتاری سے تو یہ sand کو اپنے ساتھ اٹھاتی ہیں اور جو ہی اس کی speed کم ہو جاتی ہیں یہ sand کو deposit کرتی ہیں تو deposit ہونے کے بعد وہاں پر جو rate کی ٹیلے بنتے ہیں ان کو ہم sand dunes کہتے ہیں آئی بات سمجھ بھی اب یہ sand dunes جو ہیں یہ الگ الگ شیپ کے ہوتے ہیں اگر simple ہوگا تو اس کو ہم sand dunes کہیں گے اگر erosion کی وجہ سے کسی sand dunes کا بیچ والا حصہ ایروڈ ہو جاتا ہے اس کے sides بنے رہتے ہیں اور پیچھے والا حصہ بننا رہتا ہے وہاں پر جو sand dunes ہیں وہ crescent shaped بن جاتا ہے آپ ورڈو گرائب میں دیکھ سکتے ہیں crescent shaped جو ہمارا sand dunes ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بار کان ٹھیک ہے اور اسی طرح سے تیز ہواوں کی ہی وجہ سے deserts میں جو rocks رہتے ہیں ان کا نیچے والا حصہ ایروڈ ہو جاتا ہے اور اوپر والا حصہ بنا رہتا ہے اور ان کی وجہ سے ان کی shape جہاں وہ مشروم جیسے بنتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں مشروم rocks تو کل ملا کر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے زمین کے اندر سے اور زمین کے باہر سے جو forces ہیں انڈوجینک اور ایزوجینک forces یہ زمین کی شکل کس طرح سے بدلتے ہیں تو this was all about this very topic امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اگریڈیو ویڈیو تک کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ